اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو guys welcome to my channel اور ایک اور public service message کے ساتھ بہت ہی زیادہ important اور underlying social problem ہماری جتنی بھی زیادہ یہ میری friends ہماری community آپ بھی بہت سی females کو جانتے ہوں گے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو انہیں نئی life میں adjust کرنے میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے تو میں جب اس process سے یا اس phase سے گزری کی تو میری بہت سی friends نے مجھ سے یہ بات شیئر کی کہ یار ہمیں بھی جو ہے کچھ ایسی tips دو اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ کچھ discuss کر رہے ہیں تو discuss جو ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے discussion ہوتی رہنی چاہیے تاکہ آپ کو اپنی life میں اگر آپ کسی کی life سے یا آپ کسی کے experience اگر ایک بھی جو ہے وہ point اگر آپ جو ہے وہ gain کر رہی ہیں تو more than enough ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد جب بچے ہوتے ہیں تو mostly females کو young لڑکیوں کو جب study سے اگدم اس ماحول میں آئی بھی ہوتی ہیں کہ انہیں بالکل بھی جو ہوتا ہے وہ بچے سمحالنا راتوں کو handle کرنا دن راج جاگنا ان چیزوں کو face کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم تو بس depression میں چلی گئی ہیں بس ہم تو یہ ہو گیا ہم تو وہ ہو گیا ہم تو حالانکہ ایسی ایسی کوئی سین نہیں ہوتا کوئی depression کا سین نہیں ہوتا جب ایک عورت ماں بان رہی ہے اور اس کو ایک اپنی خوبصورت جو ہے وہ خوشی میر رہی ہے اور وہ ایک لائف کے ایک نیو فیز میں جا رہی ہے تو کیسے possible ہے کہ وہ depression میں چلی جائے اس نے صبح اٹھنا ہے بچے کا کرنا نیلانا دولانا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم نے اپنی mind جو ہوتا ہے اس میں خود بنا لی ہوتی ہیں کہ ہم depression سے گزر رہی ہیں دروائزہ سے کوئی سین نہیں ہوتا سو ان چیزوں کو اس فیز سے چونکہ میں گزر چکی ہوں اور میں کچھ important points اپنی friends سے اپنی community سے اپنی friends سے اپنی sisters سے جو میں discuss کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ ایک اچھا دو topics ہیں ایک topic یہ ہے کہ جب آپ شادی ایک دم آپ کی ہوتی ہے تو پھر ایک دم آپ نئی life میں کیسے adjust کرتے ہیں like in-laws میں دوسرا question ہوتا ہے کہ جب آپ مدر بن جاتی ہیں تو تب آپ کی life میں اور بھی change آتا ہے تو پھر اس life کو کیسے اپنے set یا اس routine کو کیسے اپنے set کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ایک دم in-laws میں آنا تو وہ اس میں بھی ہمارے پاس سہ hundred mistakes ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو کیا handle نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ ایک الگ topic ہے بٹ مجھ سے جو request کی گئی ہے یا مجھ سے جو یہ کہا گیا ہے کہ یار یہ اس topic کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو تو وہ یہ ہے کہ جب ہماری جو study going بچیاں جو ہوتی ہیں جو audience جو ہوتی ہیں جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے دن رات یہ چیزیں روٹین سیٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہم لوگ کیسے جو ہے وہ سیٹل آؤٹ کریں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ بہت سی تو فیمیلز ہوتی ہیں وہ چار پانچ دنوں میں ہی ہفتے میں ہی وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم لوگ تو دپریشن سے گزری ہیں حالانکہ ڈپریشن نہیں ہوتا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جب if you are if you are a mother اور تو پھر آپ ڈپریشن سے کیسے گزر سکتی ہیں تو یہ ڈپریشن والی چیزیں ہوتی ہیں یہ فضول اور free لوگوں کے کام ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی اکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے جن فیمیلز کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن سے گزری ہیں تو ایڈونٹ بلیو کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ if she is going to be a mother اور if he is a mother تو وہ ڈپریشن سے گزری ہے اچھا سب سے پہلی بات تو آپ لوگ نے یہ کرنی ہے کہ جب ہمارے کوئی بھی نیولی بیبی پیدا ہوتا ہے تو لڑکی کے لیے بہت ہی زیادہ ایک دم روٹین چینج ہو جاتی ہے تف ہو جاتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتی ہے بچوں کو سمالنا بچے کو تو وہ کیسے پوسیبل ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مائن میں ایک چیز ہمیشہ ہر ایک چیز آپ نے ہمیشہ مائن میں اپنے رکھنی ہے اس فیح سے گزرنے کے لیے ایک تو آپ نے مائن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ جی آپ نے ہر چیز کو accept کرنا ہے یہ جو acceptance کا element ہے یہ آپ نے اپنے مائن میں ہمیشہ رکھنا ہے آپ نے بالکل یہ چیز نہیں سوچنی ہے کہ جی ایک دو دن ہوئے رات کو جاگی ہوتی ہے روٹین چینج بہت سارا tough time بھی ہوتا ہے بچہ رات رات کو آپ کو جگھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چیزوں کو accept نہ کریں آپ یہ کرنا سٹارٹ کر دیں کہ جی میں پہلے تو ایسے life گزاری تھی اب ایسے ہو گیا پھر آپ چڑچڑے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کے جو اپنی surroundings میں لائیں کہ آپ کے husband کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مطلب ایسے اسے کہہ کہتے ہیں root talk سٹارٹ ہو جاتی ہے یا مطلب ایسے آپ تھوڑی harsh ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تھوڑی چڑچڑا پن آپ کے اندر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اندر جو element رکھنا ہے وہ یہ element آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر acceptance رکھنا ہے ہر چیز کی ہر phase کو accept کرنے کی ability آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ پہلے وہ تھا now this now i have to accept it ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ نے accept کر لی کہ میں نے میرے شادی ہو گیا میرے بچے ہو گیا اور اب میں نے اس چیز کو phase کرنے accept ہوگی پچھلا جو ہو گیا آپ کی life میں پہلے کیا روٹین تھی آپ کی آپ نے اس چیز کو ذرا بھی bother نہیں کرنا جب آپ چیز کو accept کر لیں گے تو پھر آپ کی جتنی بھی ساری یہ problems ہوتی ہیں وہ ان کو sort out کرنے میں آسانی ضرور ہو جاتی ہے مشکلات step by step سال ہونا start ہو جاتے ہیں سیکنڈ تنگ جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ سیکنڈ تنگ آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے consistent رہنا ہے یعنی آپ اگر آپ accept کر رہی ہیں کہ یہ چیزیں میں نے مطلب آپ چیزوں کو accept کر رہی ہیں positively کہ میں اب new phase میں آئی ہوں and i'm a mother اور میں نے اس بچے کو سنبھالنا ہے دن ہے چاہے رات ہے تو آپ نے یہ چیزیں accept کر لیں اس کے بعد آپ نے consistent رہنا اس چیز میں یعنی کہ دو سے تین دن جب آپ چیزوں میں consistent رہنا start کر دیں گے پھر جتنی courtesy کے elements ہوں گے وہ automatically سب نکلنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ consistent ہیں اچھا تو آپ نے consistent ہونا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو خود سٹرونگ کرنا ہے چار دن پانچ دن چھے دن چلو دس دن مہینہ کر لو آپ کی مدہ رہیں گی آپ کی سسٹر رہیں گی کوئی نے کوئی آپ کو اکموڈیٹ کرے گا but وہ بھی ٹائم جو ہوگا وہ آپ کا for the sake of time ہوگا یعنی for time period جو ہوگا وہ بہت short ہوگا گزرے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہی ٹائم ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی available ہے یعنی آپ کے بچے کو سمحاننے کے لیے یعنی آپ کو سمحاننے کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس available ہے تو well and good وہ آپ کے لیے وہ relaxation کا time نہیں ہوتا وہ آپ کو چیزیں اپنے ہینڈ پہ نئی چیزیں learn کرنے کے لیے وہ آپ کو help out تو ضرور کریں گی اور اگر اس time period میں جب آپ کے پاس کوئی helper موجود ہے اگر آپ consistent اور اگر آپ اس time پہ consistent ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جو productive time جو آپ لوگ نے consistency میں لگایا ہوا وہ بعد میں آپ کو helpful ہوگا اچھا second بات آپ نے ایکسپٹنس ہوگی کوئی بات پرانی نہیں سوچنی ہے نئی چیزوں کے سیکھٹ کرنا ہے consistent رہنا ہے اب consistency کے اندر جو آپ کا third element نکلے گا آپ کا discipline نکلے گا ٹھیک ہے جب آپ اپنی life میں جب آپ اس phase سے جب آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ کو سونے کی routine وغیرہ یہ چیزیں انجیس کرنے میں تھوڑا time لگے گا اور جب آپ کر رہی ہوں گی manage this process کو یا اس process سے آپ جب گزر رہی ہوں گی تو پھر آپ نے اپنی schedule خود set کرنا ہے کیونکہ جب آپ mentally طور پر set ہوں گی تو پھر جو آپ کا جو بچہ ہوگا وہ آپ کی بنائی کی routine کی according چلے گا یعنی اس کو party کروانا اس کو سلانا اس کو نہلانا اس کو اٹھانا اس کے ساتھ کھیلنا وہ جیسے جیسے آپ اپنی routine set کریں گی ویسے ویسے وہ بچہ کرے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مدرز یہ option ہمارا جو بچہ ہے وہ تو ہمیں رات کو اتنا جگاتا ہے ہمارا اتنا جگاتا ہے لیکن اس کو پانس سے سات دن سے زیادہ اس کو نہیں لگتے routine بنانے میں بچے کو میں ایک انزیکیٹیف 3 years اس process سے گزری ہوں اور میں نے تین سالوں میں تین بچوں کو pregnancy بھی phase کی اور میں نے تین سالوں میں آگے بچوں کو اپنے پالا بھی اور میں اس ان phases سے گزری بھی ہوں خود imagine کریں کہ ایک میرا بیٹا اگر سال کا ہے یہ آٹھ ماں کا ہے تو میری بیٹی پیدا ہونے والی اور میں پھر next pregnancy پروسس سے گزری ہوں تو خود سوچے کہ میں نے کتنا tough time گزارا ہوگا although میرے پاس helpers تھے میں نے اس helper یا اس ان کی لوگوں کی موجودگی کو میں نے کوئی اپنے relaxation time میں feel نہیں کیا یا میں نے اس کو utilize نہیں کیا میں نے اس کو ویسٹ نہیں کیا میں نے اس کو پوزیٹیوٹی کے اندر میں نے اس کے اندر چیز لرن کی تو میرے بچے کو جب میں نے اپنا مطلب جب میرا بیٹا سوتا تھا ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ میرا بیٹا سو ہے تو میں بھی ساتھ سو گی یا میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ سوئی تو میں نے روٹین اپنی ہی رکھی لیکن صرف اور صرف میں نے ایک چیز پر فوکس کیا اور وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو strongly جو تھا mentally جو تھا وہ strong رکھا میں نے اپنے آپ کو strong رکھا کہ اب جو ہونا ہے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب آپ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں جب آپ اپنی چیزوں کو آپ mentally طور پر strong رہتی ہیں جب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ نہیں جی جو ہو رہا ہے وہ میں نے خود face کرنا ہے یا جو چیزیں handle out ہو رہی ہیں وہ میں نے خود کرنی ہے تو پھر آپ کو کسی کی help کی ضرورت نہ ہوتی ہے اور نہ آپ کسی کی اوپر dependent ہوتے ہیں نہ پھر آپ کو کوئی depression کے element نظر آتا ہے نہ پھر آپ کو کوئی یہ کوئی حیمت consistency discipline بس جب آپ یہ تین چار elements اپنے mind میں رکھیں گی تو believe you me guys آپ کو بالکل بھی ذرا سی بھی آپ کو problem face نہیں کرنی پڑتی ہے یہ ایک ایسا process ہے جس سے بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس میں دل ہار جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی پیسان کر رہی ہیں ہمارے سے یہ نہیں ہوگا ہمارے سے وہ نہیں ہوگا تو ان چیزوں سے ہٹ کے میں نے آپ کو یہ بات بولی کہ آپ نے خود اپنی life کو آپ نے اپنے اس face کو خود face کرنا ہوتا ہے آپ نے خود handle out کرنا ہوتا ہے جب آپ خود اس چیز میں strong ہوں گی تو آپ کو کسی کی help کی ضرورت نہیں ہوگی سو یہ کچھ تین چار مین ہی پوائنٹ ہے باقی آپ اگر google search کریں آپ لوگوں سے discussion کریں تو اتنی زیادہ اس کے اوپر آپ کو بتائیں کہ آپ ٹائم پہ سویں آپ ٹائم پہ یہ کریں ٹائم پہ وہ کریں اور گوگل کی چیزوں پہ میں تو believe میں یقین ہی نہیں کرتی ہوں یہی چار پانچ چیزیں ہیں جب آپ چیزوں کو accept کرنے لگ جائیں گے جب آپ اپنی زندگی میں consistent رہیں گی جب آپ mented آپ اتنی strong ہو جائیں گی جب آپ کی life میں اتنا discipline آ جائے گا تو آپ کی چیزیں automatically سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گی جیسا کہ آپ کو بتائیں اسلام بھی ہمیں discipline کی اوپر ہی بتاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں چار پانچ چیزیں ہیں اگر آپ ان چار پانچ چیزوں کے اندر رہ کر آپ work out کریں گی اور اس زندگی کا مشکل وقت جو ہے اگر آپ اس کو گزاریں گی تو پھر یہ چاروں پانچوں element آپ دیکھئے گا کہ courtesy point of view سے آپ کے لئے کتنا زیادہ important role play کرتے ہیں وہ کتنا زیادہ چیزیں آپ کی ان چیزوں میں سے سورٹ آؤٹ کریں گی تو پھر آپ خود بھی ان چیزوں میں سے ان چار چیزوں کی پر work out کر کے آپ اور بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی points and information لیکن میں صرف ان چار points کے اوپر اس لئے رہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان چار points میں سے اگر آپ کو ایک element بھی آپ کو skip کر دیں گی نا آپ اس face کو successfully اس face کو پورے without going through depression آپ اس کو face نہیں کر سکتے چار ہی ایک ایسے element جن پہ میں آپ کو contendent رکھنا چاہتی ہوں جن کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان چار elements کے اوپر آپ work out کر لیں گی together اگر ایک بھی چیز miss out ہوگی آپ لوگ جو ہیں اس کو اس طریقے سے handle out نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے میں نے face کیا so چیزوں کو accept کریں کرنے کی کوشش کریں ہر ایک نئی چیز کا ایک نیا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے mentally strong رہنا ہے آپ نے ہر چیز کو کرنے کیلئے یہ چیز نہیں دیکھنی ہوتی کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس چیز کو میں نے کیسے کرنا ہے فلاں نے کیا فلاں نے کیا یہ بھی مت دیکھا کریں یہ چیز دیکھا کریں کہ یہ چیز میں نے کیسے کرنی ہے یا میں اس چیز کو کیسے کر سکتا ہوں یا مجھے کیسے کرنا چاہیے جب آپ اس کو one by step میں جائیں گے میں نے اس کو کرنا ہے میں اس کو کرنے لگی ہوں جب آپ اس process سے گزرتے جائیں گے دیکھنا آپ کی body language کے اندر آپ کی ہر چیز کے اندر خود ہی جانا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ اس چیز کو ایک دفعہ غلط کریں گے دوسرے دفعہ آپ اتنا سٹیبل ہو جائیں گے اتنا سمود ہو جائیں گی آپ ایبل ہو جائیں گی کہ کل کو آپ خود کسی کو point out بتائیں گے مجھے تو کسی نے ایک point بتایا تھا تو میں نے اتنا اس پر work out کیا تو آج مجھے اس پر یہ چیز کرنی پڑی ہے تو یہ چار پانچ elements جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں اگر آپ اس پر focus کریں تو یہ جو ہمارا ایک سٹیج ہوتا ہے لائف کا یہ جو چار سے پانچ ماہ بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی problems جو مدر کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ easily فیس کرنے میں تھوڑی کمی محسوس ہو جاتی ہے تھوڑا آپ کے اندر relaxation صرف آپ نے آپ کو mentally strong رکھنا ہے اور یہ بات آپ نے بالکل بھی مائن میں نہیں رکھنا ہے کہ آپ راتوں کو جاگ رہی ہیں آپ بچے کو اچھا کھلا رہی ہیں پھلا رہی ہیں تو آپ ڈپریشن سے گزریں ہیں آپ انگزائیٹی سے گزریں ہیں یہ ڈپریشن اور انگزائیٹی فری لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا جو سارا دن کمرے میں پڑے رہتے ہیں تو یہ مدر کے جو personality ہوتی ہے اس کے اندر ڈپریشن اور انگزائیٹی نہیں ہوتا تو میں بھی اس پرسیس سے گزریں ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ڈپریشن اور انگزائیٹی مگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے اگر ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچے کو دن رات پیمپرنگ کر رہی ہے سلا رہی ہے کھلا رہی ہے پلا رہی ہے تو وہ کیسے ڈپریشن سے گزر سکتی ہے اس کا تو کوئی ایسا ایک سنگل منٹ بھی فری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے رینڈم اور فضول چیزیں سوچیں سو یہ ڈپریشن اور انگزائیٹی مدر کبھی بھی فیس نہیں کر سکتی ہے ایکسپشن ہوتی ہیں بہت سی جگہ پر اس پروسیس سے گزرتے ہوئے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کریں کہ آپ لوگ ڈپریشن سے گزریں ہیں یا آپ ایکسائیٹی سے گزریں ہیں تھکاوت ضرور ہو جاتی ہے نیند ضرور پوری نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلکل ہمت آر جائیں اور آپ اس فیس کو اپنے اوپر بدنائز کر دیں یا اوورلوڈ کر لیں سو ان چیزوں کو اپنے طریقے کے ساتھ ہنل کرنا ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بہت مزے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور آپ اس ٹائم پیریڈ کو مس کریں گی یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کو پالنا پھر ان کو نہلانا دلانا جب تک آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے چھوٹا ہے نا تب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے جب بچہ آپ کا بڑا ہو جاتا ہے نا پھر وہ اپنے مرضی سے نہائے گا اپنے مرضی سے کھائے گا پیے گا جب تک چھوٹا ہے چھے ماہ تک بچہ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے سو آپ نے ٹویٹ کرنا ہوتا اس کو وہ آپ کا موتاج ہوتا ہے وہ آپ کی ویٹ لسٹ میں ہوتا ہے آپ اس کی ویٹ لسٹ میں نہیں ہوتی ہیں سو ان چیزوں کو ہمیشہ ہر چیزوں میں سے پوزیٹک چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں اور ان چیزوں کو جو ہے اپنی لائف میں ایزیلی ہینڈل کرنے کوشش کیا کریں یہ کچھ پوائنٹ تھا جو میری بہت سی فرنس تھی جو ابھی پرگننسی کے پروسس سے گزر رہی تھی اور وہ ہمیں یہ بتا رہی تھی ہماری رات تو وہ نینی پوری ہو رہی ہے تم نے کیا کیا ٹیپس فالو کی تو ہمیں یہ بتایا تو میں نے کوئی میرے پاس ہیلپرز بھی آویلیبل تھے سب کچھ تھا لیکن بات آخر میں ختم ہوتی ہے تو صرف آپ پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ خود کتنا ڈیٹرمنٹ ہیں آپ خود کتنا کنسسٹنٹ ہیں آپ خود کتنا مینٹلی سٹرونگ ہیں آپ خود کتنی چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں یا اس پروسس کے ٹائم یا اس ٹائم کے وقت اگر آپ اس کو کریں گی تو آپ ضرور اس سے ایزلی نکل جائیں گی اور پھر نیکسٹ انشاءاللہ آپ اپنے جو آپ کا بچہ ہوگا یا نیکسٹ آپ اس پروسس اگر آپ انشاءاللہ کبھی گزریں گے تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اللہ کے بعد اپنے پر یقین رکھیں دیکھئے گا آپ کی لائف اتنی ڈسپلن اور ہر چیزیں اتنی سمود ہو جائیں گی کہ ایون آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ٹائم پیریڈ گزر گیا بڑا آپشن ہے کہ آپ نے خود کو سٹرونگ کرنا ہے تینکی سو مچ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ آئے گی آئے گی اور جن جنہوں نے مجھ سے پوچھا ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے میرے اس میچسج سے ان کو بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی یا کچھ لائٹس انفرمیشن ملی ہوگی جیسے بھی ملی ہوگی مجھے کومنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتا دینا اور مجھ سے ضرور کونٹیک کرنا اس کے علاوہ بھی جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی میں باری باری جو ہے وہ ڈسکس ضرور کروں گی سو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا